اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بھائیو بہنو اور بزرگو میں مطیر رحمان عزیز ایک بار پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور میں سب سے پہلے مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان تمام حیدر آباد کے بھائیو بہنو بزرگو اور ماں سے پھر ممبئی کے تمام بھائیو بہنو اور بزرگو اور ماں سے ان کو میں بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کل اور پرسوں اور اس سے پہلے والے دن جس طرح سے تمام دوستو نے پڑھ چڑھ کر کے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیئے اور دشمنوں کے مطلب دشمنوں کی حالت خراب کر دی اپنے احتجاج سے اپنے مظاہرے سے میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگ کھل کر کے باہر آئے ہیں سامنے آئے ہیں سڑکوں پر آئے ہیں اس سے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو ان کے معاملات میں بہت زیادہ تقویت ملے گی انشاءاللہ میں ایک میمورینڈم تیار کر رہا تھا یہاں دلی میں تمام وزارہ کو منتریوں کو منسٹرز کو وزیراعظم کو پریسیڈنٹ آف انڈیا کو تمام لوگوں کے لیے ایک پہلا میمورینڈم میں نے تیار کیا ہے ابھی چونکہ یہاں پر ایک بجے سے دو بجے تک ایک بجے سے دو بجے تک لینج کا وقت ہوتا ہے لہٰذا میں نے سوچا کہ اس کو ترطیب دے لیا جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے میں نے تقریباً ایک سو منتریوں کو پریسیڈنٹ آف انڈیا کو پرائی منسٹر آف انڈیا کو میں نے لیٹر لکھا اب یہ سلسلہ جاری رہے گا ہر روز کسی نہ کسی موقر لوگوں کو جیسے وزرائے آلہ گورنر ممبر پارلیمنٹ ان تمام لوگوں کو کوئی نہ کوئی لیٹر سو دیر سو دو سو کی تعداد میں ہر روز انشاءاللہ مومن رنڈم کی شکل میں دیا جائے گا تو یہ ہے ابھی میں فیلحال پارلیمنٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم او پرائی منسٹر آف انڈیا جہاں بیٹھتے ہیں وہ مقام ہے یہیں بغل ہی میں فائنس منسٹر جناب ارون جیٹلی جی بیٹھتے ہیں یہ آپ کے سامنے پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ سیشن چل رہا ہے اس وقت اور یہ سارے میڈیا والے یہاں پر کوریج کے لیے کھڑے ہیں تو ابھی میں یہاں پر میڈیا سیکشن میں رک گیا ہوں چونکہ لینج کا وقت ہے لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھوٹا وکیل آج ایک ویڈیو ریلیز کر کے بول رہا ہے کہ اب ہمارا آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ کے پہلے قدم ہی سے ان کے قدم لڑکھڑا گئے یہ بوکھلا گئے یہ کام پہلے ہوئی ہو جانا تھا لیکن چلیئے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ جو لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کام کا جو وقت متعین کیے ہوئے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیر آئے دورست آئے اسے کے مطابق تو لہٰذا آج یہ میں اپنے ہاتھوں سے تمام سو وزارہ کو سو منتریوں کو سو منسٹرز کو بشامول وزیر آزم وزیر آزم اور پرسیڈنٹ آف انڈیا ہوم منسٹر فائنس منسٹر ایکسٹرنل منسٹر یہ سارے وہی جگہیں دکھ رہی ہیں آپ کو پرسیڈنٹ آف انڈیا یہاں بیٹھتے ہیں سوشما شوراج جی یہاں بیٹھتے ہیں وزیر داکھلہ جناب راجناس سنگھ یہاں بیٹھتے ہیں اور پورے ملک بھر سے تمام ممبر آف پارلیمنٹ یہاں پر آتے ہیں اس پارلیمنٹ میں مباحثہ چلتا ہے آج اسی کا دور دورہ چالو ہے یہ سارے میڈیا والے اسی کے کورج کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئی ہے لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان مکرو فریب میں اپنے ناکام ہو گیا آپ لوگ کے اسٹینٹ لینے سے آپ لوگ کھڑے ہونے سے اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب جب جہاں جہاں آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے تعلق سے کوئی عدالت کوئی تاریخ آئے گی وہاں پر آپ لوگ انشاءاللہ پہلے ہی سے موجود ہوں گے اور آپ لوگ یہ متعین کر لیں کہ ہم لوگوں کا ایک نعرہ ہونا چاہیے جو وہاں پر آپ لوگ بولیں گے سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ اسٹین اویسی ہے اسٹین اویسی نے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو گرفتار کروایا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ آخر کیوں ایک بہن کو تم گرفتار کروا رہے ہو ان کو ادھر ادھر نچا رہے ہو تو یہ کمینہ یہ بدبخت آج تک اپنا موہ نہیں کھولا ہے لہٰذا اب ہم لوگ جاری رہے گا جب تک کی تمام لوگوں کو آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے ساتھ ساتھ کوئی راحت نہیں مل جاتی تو لہٰذا یہ تمام شیطان بوکھلا گئے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں ان شیطانوں سے ان مردودوں سے ان لائن اور پھڑکار پڑنے والے چہرے والوں سے کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ داجہ ہوتا ہے کیا تو لہٰذا تمام بھائیوں اور بہنوں کو میں بار بار مبارک بات پیش کرتا ہوں کل بنگلور کے بھائی صاحب جذباتی ہو گئے رونے لگے آپ لوگوں کے اس جدو جہد اور آپ لوگوں کی کاوش کو دیکھ کر کے تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ میں ہی صرف جذباتی ہوا ہوں لیکن بہت لوگوں کی آنکھوں میں آسو بھرائے اچھے اچھے لوگوں کی یہ کام بہت پہلے ہو جانا تھا خیر کوئی بات نہیں شیطان بوکھلا گیا ہے ہماری اجتماعیت کو دیکھ کر ہماری ایک جڑتہ کو دیکھ کر اور ہمارے اتحاد و اتفاق کو دیکھ کر کے لہٰذا آپ تمام لوگ اپنے اپنے مطابق آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے پراز میں رہیں اور ان کے لئے کوئی نہ کوئی کوشش جاری رکھیں اپنے محلے میں پوشٹر لگائیں بینر لگائیں اپنے بچوں کو بیٹھا کر کے بتائیں کہ یہ اسد الدین اویسی جو ہے شیطان ابلیز شہروانی جماعت کا مخیہ اس نے ہی آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو گرفتار کرایا ہے اپنے پولیٹیکل ہستی کو ختم ہوتا ہوا دیکھ کر کے اس نے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو گرفتار کروایا ہے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم امہ کا ہونے کے ناتے سے مسلم قوم کو آگے بڑھانے کے لئے یہ ملجل کر کے کام کرتا اس کی ہستی نہیں مٹتی لیکن اب اس کی ہستی مٹنے والی ہے میں ایک نعرہ بولنا چاہتا ہوں میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی جب بھی آپ لوگ احتجاج کرنے تو اس نعرے کے ساتھ زندہ ہیں لہٰذا ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ شیطان شیروانی جماعت کا مکھیا گیا ہوا تھا عمرے پر تو سب لوگوں نے کہا کئی دوستوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی دیکھو یہ خود تو عمرے کر رہا ہے لیکن دو لاکھ سے دس لاکھ بیس لاکھ لوگوں کے پیڑ پر لات مار کر کے اور ان کی روزی روٹی بند کروا کے تو میں نے کہا کہ اس کا تو وہی حشر ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جسا مانگے گا عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی اللہ اقوال کا شہر ہے اس اسد الدین اویسی جو اپنے آپ کو بیریشٹر کہتا ہے جھاڑو لگانے کے لائق نہیں ہے آج تک اس نے کوئی کام نہیں کیا صرف بکواس کیا ہے پارلیمنٹ کے وقت کو برباد کیا ہے پارلیمنٹ میں آ کر بکچودی کرتا ہے اور جانتے ہیں کہ بکچودی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا پوری قوم تمام قوم کے بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے آرانہ بھی اسد الدین وہ ایسی تیرے پورے کریکٹر پر یہ فٹ بیٹھتا ہے کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے آرانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا صلح مانگے گا حشر میں کس سے عقیدت کا صلح مانگے گا لہٰذا تمام بھائی بہنوں کو ماں کو اور بزرگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے ان لوگوں نے آنے کا عزم کیا ہے وہ لوگ آئے ہیں اوپر آگے کھل کر اور آئندہ بھی آنے کا عزم رکھتے ہیں انشاءاللہ جاری رہے گا بڑے پیمانے پر جاری رہے گا اور یہ دنیا دیکھ لے گی کہ کس طرح سے یہ مجرم امائیم والوں نے آبا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو گرفتار کروایا ہے آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ میمورینڈم جناب پردھان منطری نرند مودی جی کو وزیر داخلہ جی کو اور تمام لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دوں گا اور ان کو یہ بتاؤں گا کہ امائیم کے چلتے ہوئے ایک بہن جو مہلہ ایمپاورمنٹ کا کام لے کر آگے بڑھی تھی اسے دیر گیا اس سے خوف زدہ ہو گیا اس کو پسند نہیں ہے کہ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ ملک کو مضبوط کریں خاتین کو مضبوط کریں بے روزگاری ملک سے ختم ہو آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ سے میں نے لکھا ہے اس میں کہ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی وجہ سے ملک میں دو لاکھ لوگ ان سے ڈائریکٹ وابستہ ہے اور ان دو لاکھ لوگ ان سے وابستہ لوگ کم سے کم ملک کے بیس لاکھ افراد روزی روٹی پاتے تھے لیکن اس شیطان لائن مردود کو اس نے اپنی چالوں کی بدولت اپنے مکرو فریب کی بدولت ستہ کا دوریو اوپیو کر کے اپنی طاقت کا گلت استعمال کر رہا ہے لہٰذا بھائیو بہنو خوف زدہ تو دشمن ہے خوف زدہ تو دشمن ہے آپ لوگ آگے بڑھتے جائیں اسی طرح سے آپ دکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا آزم کریں کون کہتا ہے کہ آپ کے احتجاج سے کچھ اثر نہیں پڑے گا کون کہتا ہے کہ آپ کے احتجاج سے اثر نہیں پڑے گا دنیا دیکھے گی دشمن کی کھل جائے گی دشمن نیز تو نابود ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو باہر نکالنے کے لیے ملک کی بڑی جانچ ایجنسیہ آگے آئیں گی اور یہ دیکھیں گی کہ اگر ملک میں اسی طرح سے مینے یہ بھی ریکویسٹ کیا ہے پردھان منتری جی سے کیا ملک میں انارکی کا یہی سلسلہ جاری رہے گا کیا آپ کے ملک میں یہی حالم رہے گا تو ملک میں ہم دنیا میں جا کر دوسرے لوگوں کو اپنا چہرہ کیا دکھائیں گے کیا ہم بتائیں گے آپ ڈاکٹر نورا شیخ صاحب خود تقریباً پچاس ملکوں میں اپنے بزنس کے تعلق سے جانی جاتی ہیں پہچانی جاتی ہیں انڈیا کا ہندوستان کا کیا وہاں پر ریپورٹیشن بنے گا وہاں پر کیا ہماری جائے گی لہذا پرائی منسٹر آف انڈیا صاحب آپ اپنے رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اس معاملے میں دخل اندازی کریں اور پوچھیں ان لوگوں سے صدر جمہوری آف انڈیا جن کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ سپریم کورٹ کا دیا ہوا فاسی کا سزا ٹال سکتے ہیں ان کے پاس اتنا اختیار ہے تو لہذا پرسیڈنٹ آف انڈیا وائز پرسیڈنٹ آف انڈیا اور اس پیکر محترمہ جو ہیں نرملا کیا نام ہوں نرملا سیتر منتو منسٹر ہے رکشہ منسٹر ہے لہذا تمام لوگوں کو میں نے ختم میں لکھ دیا ہے انشاء اللہ آج اپنے ہاتھوں سے چل کر کے اس کی ریسیونگ لوں گا وقت لگتا اگر میں پوشٹ سے بھیجتا تو وقت لگتا لہذا آج میں یہ پر ساری منسٹری ہیں یہ ریلویب ہون ہے یہ ادھر بھی ساری منسٹری ہیں ابھی لینچ کا وقت ہے ابھی ساری دفعات تھوڑا بند ہوتے ہیں لہذا میں ابھی جا کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کو ریسیو کروا کر کے اور اس پر بہتر سے بہتر کاروائی کرنے کی سخت سے سخت کاروائی کرنے کی مجرم جو ہیں آپ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو بے قصور گرفتار کر کے ان کے پیچھے تقریباً ایک بیس لاکھ افراد کو پریشانی پہنچانے والے لوگ لوگوں کو دیکھیں اور ان کی مکروف ریب کو دیکھیں کہ یہی لوگ ہیں جو ہندوستان کے شاسن ستہ کا گلست استعمال کرتے ہوئے یہاں کی حکومت کو یہاں کے ملک کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں لہذا تمام بھائی بہنوں کو میں پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں کے احتجاج سے یہ احتجاج جاری نہیں چاہیے جو لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں اپنے طور پر آپ کے ہاتھوں میں جو طاقت ہے اس طاقت سے آپ احتجاج درج کر آئے آپ کے گھر پر اگر گھر کے سامنے تھوڑا سا بھی سپیس کھالی ہے تو وہاں پر پوشٹر لگا کر justice for نوہرا شیخ اور we are with ہرا group of companies اس طرح کے سلوگن لگائیں تاکہ دنیا دیکھے کہ اسد دن اویسی نے آپ نوہرا شیخ صاحبہ کو گریفتار کر کے ان 20 لاکھ افراد کو جو آپ نوہرا شیخ صاحبہ پر منحصر تھے ان کے پیڑ پر لات مارنے کا کام کیا لہذا میں آپ تمام لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دلی میں یہ پر پردھار منطری بیٹھتے ہیں یہ پر تمام لوگ سیاست والے آتے ہیں میں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے رابطہ کروں گا آپ لوگ اپنی مہنت جستجو جاری رکھیں اللہ ایک نہ ایک دن آپ ڈاکٹر نہیرہ شیخ صاحبہ کو باہر لائے گا اور ہم لوگ پھر سے ایک بار خوش حالی بھری زندگی جی گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مطیور رحمان رزیز ڈلی سے